موسیقی 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 چاہیے ہوں گی اور جس میں میرے پاس ہے لوکی ہے، آلو ہے، مٹر ہے، سویا بین ہے یعنی کہ لوبیا ہے سفید والا بن گوبی ہے اس کے ساتھ گاجر ہے اور ٹیماتر ہے ٹھیک ہے جی یہ ساتھ کسیم کی سبزی میرے پاس موجود ہے اور اس کے ساتھ جو مسالیں ہیں وہ بھی وہ سمپل سے ہیں اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور آپ کے لیے یہ ریسپی تیار کرنی ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سترنگی سبزی اور اس کے لیے ہم نے آئل یا گی وہ تھوڑا سا لے لینا ہے اور اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو اس کو اور اگر ہیلڈی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر آلیو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آلیو آئل آپ کو پتا ہے کہ یہ ذرا سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور آج کل دو تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سہت کے لیے بہت اچھی ہیں آئل میں وہ آپ کو یا تو رائس برین آئل جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے آج کل مارکٹ میں بہت ہی لائٹ آئل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایوکاڈو آئل جو ہے یہ بھی بڑا لائٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آج کل کوکونٹ آئل میں بھی ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں تاکہ آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ اچھی رہے سب سے پہلے میں نے آئل کے اندر پیاز جو ہے وہ ایٹ کر دی اور اس کے ساتھ پھر مسالے وغیرہ ایٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہماری کوکنگ چلتی رہے گی اور اس کے ساتھ آپ کو آج میں جو سبزیاں میں ایٹ کر رہا ہوں اور اس کو ہم نے بہت زیادہ اوور کوک نہیں کرنا ہے یعنی کہ اتنا زیادہ نہیں پکا دینا کہ وہ بالکل سبزیوں میں سے سارا اس کا فلیور جو ہے وہ چلا جائے ویٹامینز وغیرہ جو منرلز ہیں اس کے اندر وہ سارے زائع ہو جائیں کوشش کرنے کہ سبزیاں پکائیں ایسی ہونی چاہیے سبزی کے سبزی گلوی جائے اور آپس میں الگ الگ اس کے کلر ہوں اللہ تعالی نے جو قدرت نے یہ جو کلرز بنایا ہے کوئی سبزی گرین میں ہے کوئی ریڈ میں ہے کوئی آفائٹ میں ہے کوئی پرپل کلر میں ہے تو اس ٹائپ کی جو سبزیاں ہیں ان تمام سبزیوں کے اللہ تعالی نے اس کے اندر جو ہے نا بے تہاشا فائدہ رکھا ہے جو تھیریپی ہے نا انسان کی جسم کی بہت ایفیکٹڈ ہے تو اسی لئے جب آپ سبزیاں بنا رہے ہوں تو اس کے کلر کا بھی خیال رکھیں تاکہ یہ بلکل ہی مرجھا کر ختم نہ ہو جائے ٹھیک ہے جیسے کہ ہوتا ہے بہت ساری سبزیاں بناتے ہیں اپنے گھر پر اور اس کو اتنا پکا دیتے ہیں کہ وہ گلتیسی بن جاتی ہے چیز تو وہ نہ ہو بلکہ سبزیاں پک بھی جائیں گل بھی جائیں لیکن آپس میں الگ الگ رہے ہیں اور اس کا فلیور دینے کے لئے بہت سارے مسالے استعمال نہ کریں بہت سارے لوگ اس میں گرم مسالہ لال مرز پاورڈر زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر بہت سارے تمام میں جو ہے استعمال کرنا ہوں صرف رائدانہ جو سہت کے لئے بے تہاشا فائدہ مند ہے اور کرکلیسن کا پیسٹ ہے اور اس کے اندر کھٹاس پیدا کرنے کے لئے تھوڑی سی املی کا پیسٹ ہم نے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ ریسپی جو ہے وہ تیار کریں گے بہت ہی مزار ریسپی ہوتی ہے اور انشاءاللہ اس کو آپ انجوائی بھی کریں گے ٹھیک ہے جی ہاں پر ہمارے پاس تھوڑا سا سے ہم نے پکا لیا تھوڑا سا بہت زیادہ اوورکک نہیں کرنا ہے اس پیاز کو جیسے کہ ہم کورمے کے لئے کرتے ہیں اس طرح سے فرائی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی سوفٹ کلنی ہے پیاز اور ہلکی سی بادامی سا کلر آجائے اس کے اوپر اور یہ پیاز ہماری سبزی کے لئے تیار ہو جائے گی اور جیسے کہ ہم کورمے وغیرہ کے لئے براؤن کرتے ہیں پیاز براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی سبزیوں میں ہلکی سی لائٹ سی جو ہے نا اس کو بادامی کلر آجائے اس کے بعد پھر آپ نے مسائلے ایڈ کرنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں ہمارے پاس سب سے پہلے رائی دانا ایک چائے کے جمچا آدھا چائے کے جمچا کلونجی تھوڑی سی حلدی نمک حضبی ضرورت ہمیشہ کمی رکھیں نمک اس لئے کہ ہم کہیں نہ کہیں دوسرے چیزوں میں بھی نمک استعمال کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ادھرک اور لحسن کا پیسٹ یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں آپ نے اور اسے بھن لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے پکنے دینا ہے اس لئے کہ جو سبزیاں ہیں اس کو جو سخت سبزیاں ہیں اس کو پہلے ہم شامل کریں گے اس کے بعد پھر جو نرم سبزیاں ہیں اس کو بعد میں جلال لیں گے تو اس طرح سے پھر آپ کی سبزیاں بھی صحیح طریقے سے جائیں گی اور ساتھ ساتھ پکتی بھی جائیں گی ٹھیک ہے مسالہ فائنالی تھوڑا سابون چکا اس کے بعد جو پہلا سٹیپ ہوگا وہ ہے ٹیماتر ٹھیک ہے یہ میں نے ٹیماتر تقریباً دو عدد لی ہیں یہ ہم نے ڈال دی ہے اسے مکس کیا مکس ضرور کرتے جائیں تاکہ نیچے لگ جنایا جائے ٹھیک ہے مسالہ یا پیاز وغیرہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دینی ہے ہارٹ سبزیوں میں گاجر ہے ٹھیک ہے اور پھل گو بھی ہے ٹھیک ہے جی اور مطر ہیں اور یہاں میرے پاس ہے علو اور اس میں جو سفید لوبیا ہے یہ بولڈ ہوا ہے اس کو رات کو بھیگو دیں اور صبح بولڈ کر لیں اور اس لئے اس کو ہم پہلے نہیں ڈال لیں اگر یہ سخت ہوتا کچھ ہوتا تو یہ اس میں پکتا نہیں تو ہمیشہ یاد رکھے گا لوبیا کو ہمیشہ بولڈ کر کے جانا ہے کچھا نہیں ڈال لائے آپ نے ٹھیک ہے اور یہاں ہمارے پاس یہ دیکھیں ہری بھری سبزیاں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں اس کو تھوڑی دیر ہم چھوڑ دیتے ہیں دم پر تاکہ یہ پکتی رہے اور ساتھ میں پھر دوسری سبزیاں ہم ایڈ کریں گے جب تک یہ بن رہی ہیں تو میں آپ کو پھر ڈابیٹک کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو ابھی آپ بریک سے واپس آنے کے بعد تھوڑی بہت آپ کو چیزیں ایڈ کروں گا تاکہ احتیاط کہتے ہیں نا کہ وہ دوائی سے بہتر ہے احتیاط تو احتیاط کیا کرنی ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹائم ہو گیا بریکٹا ایک چھوٹا سا بریکٹ پھر واپس آتے ہیں بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزا رسپی جو ہے تیار ہونے جارہی ہے اور سترنگی سبزی جو ہے یہ بننے جارہی ہے سات میں سے ہم نے پہلے ہارڈ جو سبزیاں تھی وہ ہم نے ڈال دی اس کے اندر اور اس کے بعد جو لوکی اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کو شامل کر دینا ہے لو بیا جو بوائلڈ ہوا ہے ٹھیک ہے لوکی چلے گئی اور اس کے ساتھ لو بیا بھی آ گیا ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں چلے گئی ہیں اب یہ پک رہے ہیں سات میں ہم نے لاسٹ میں جب ساری چیزیں پک کر سوفٹ ہو جائیں تیار ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم نے اس میں املی کا پیس شامل کر دینا ہے کھٹاس کے لئے اور املی کا پیسٹ صرف کھٹاس کے لئے نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ کے کھانے کے حضم کرنے کے لئے بھی بہت صلاحیت رکھتا ہے تو اکثر لوگوں کے جو میدہ جن کا خراب رہتا ہے وہ اگر املی کے پیسٹ کو پانی بنا لیں یعنی کہ دو سے کلن ٹیبل سپون املی کا پیسٹ لے لیں اور دو گلاس پانی میں ڈال کر اس کو جو ہے نا حل کر کے ایک شربر ٹائپ چیز بنا لیں اور اسے جو ہے آپ بغہر لگا لیں اس کو کھانے کے ساتھ رات کے کھانے کے ساتھ اگر استعمال کریں پینے یعنی سوپ کی طرح اس کو بنا کر پیئیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو کھانا ہے عظم نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہ فوری طور پر عظم ہوگا بہت ہی فائدہ من چیز ہے یہ اور جتنی پرانی املی ہوگی اتنا زیادہ فائدہ کرتی ہے یہ جیسے املی رکھے رکھے کالی بھی ہو جاتی ہے تو وہ املی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہم نے کھانوں میں چلتے ہیں لوویا جو بے تہاشا طاقتور ہے اور آج جو ریسپیز بن رہی ہیں وہ ساری شگر پیشنٹ والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور شگر پیشنٹ والوں کے لیے چاول اور روٹی کے بجائے اگر اس طرح کی سبزی اسے پلیٹ میں ڈال کرنا چمچے کے ساتھ اسے کھائیں اور اس کے ساتھ اگر بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے کسی چیز کا تو بیسن کی روٹی جو ہے اگر وہ بنا کر اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شگر لیول بہت ہی صحیح رہے گا اور اس میں کوئی جرک نہیں آئے گا آپ کے بلکہ اس شگر لیول آپ کا کم بھی ہونا شروع جاتا ہے اگر آپ بیسن کی روٹیاں کھانا شروع کر دیں رات کے ٹائم پر رات کے ٹائم پر خاص طور پر آمنہ ہے ہمارے پاس پشاور سے کالر سلام علیکم آمنہ ہلو اسلام علیکم کیسی ہیں آپ خیریہ سے ہیں الحمدللہ گلزار بھائی کیا حال ہے بلکل ٹھیک ٹاک الحمدللہ بلکل خیر خیریت ہے جی آمنہ گلزار بھائی آج تو آپ مکس سبزیاں بنا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی کلرفل سبزی ہے بہت زبردست بہت اچھی لگ رہی ہیں اور اللہ تعالی آپ کو زندگی سہر دے اللہ تعالی آپ کو کمیادی لے کیسی طرح آپ اچھی چیزی چیزیں بناتے رہے ہیں ہم رو بات سے سیتے رہیں بہت شکریہ آچھا لال لوبیہ کے کباب بن رہے ہیں جو لال کباب جس کو کہتے ہیں لال لوبیہ کے کباب تاکہ بچے اور بڑے سب مل کر اس کو کھا سکیں اور اپنی سہد کو زبردست بنا سکیں ٹھیک ہے نا تو آپ کے وہاں پشاور میں لال لوبیہ تو کافی استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ پشاور میں لال لوبیہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہم لوگ اس سے مختلف طریقے سے ہم بناتے ہیں اچھا ہم گوٹس بھی ڈالتے ہیں کیمے میں بھی ڈالتے ہیں ویسے بھی ہم بنا لیتے ہیں جیسے کہ مطلب وہ مکس کر کے سب اس میں ہم سبزیں ڈال ہم سوچا ہے کہ اس کے کباب بناتے ہیں نا تاکہ بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے وہ برگر میں ڈال کے کھا لیں ٹھیک ہے جی صحیح ہے اچھا کہ آپ نے اچھا کہ جس کو پتہ نہ ہو تو اسے ہی پتہ چل جائے کہ کباب سے بھی کباب بنتے ہیں یہ ہماری خوشکسمہ تھی کہ آپ روزانہ ایک نیک نئی ڈش لے کر آتے ہیں ہم لوگ آپ سے سیکھ لیتے ہیں تینکیو تینکیو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ کامیاب کرے آپ لوگوں کو زندگی صحت کے ساتھ آمین 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 سبح آمین بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کی کول کا یہاں ہمارے پاس لال لوبیا رات کو بھی گو دیا اور صبح اسے آپ نے جو ہے بول کر دیا ٹھیک ہے جی بول کرنے کے بعد آپ نے اسے سوفٹ بول کریں گے سوفٹ بول کرنے کے بعد اسے آپ نے چوپر میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسالے جس میں لیسن ہے سابت چار سے پانچ جوے ٹھیک ہے تھوڑی سی حلدی ہے تھوڑی سی پیاز ہے دھنیا ہے ٹھیک ہے زیرا پاورڈر لال میرس پاورڈر تھوڑی سی کالی اور دھنیا پاورڈر اور اس کے ساتھ کھوڑا نہ مکھے اب اس میں بائنڈن کی دو چیزیں وہ ہم اٹ کریں گے اس میں ایک انڈا ہے باقی ڈبل لٹی کی پیسی ٹھیک ہے جی لیکن پہلے اسے ہم نے ٹیس لینا ہے ٹھیک ہے جی اسے آپ نے پیس لیا اب یہاں پر آپ نے لے لیے ڈبل لٹی کے پیسیز تقریباً دو سے تین عدد اور اسے ایسے پیالے میں ڈالا اور اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی اٹ کیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں سلی کرنا ہوں کہ آپ جب بنایاں تو پھر آپ کو کوئی کنفیوجن نہیں ہونی چاہیے اس میں کیا چیز کیسے ڈالنی ہے ٹھیک ہے ڈبل لٹی کے پیسیز کو آپ نے پانی میں ڈالا سوکیا دبایا اس کو ٹھیک ہے اور اس کا پانی نکال کر اسے آپ نے شامل کر دیا آمی زمن ٹھیک ہے اور انڈا اب اسے ہم دوبارا ست ٹھیک ہے یہ مکس ہو گیا بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ایک ایک دانا جو ہے نا وہ آپ اس میں کلر کا فلیور اس کی تمام چیزیں مکس ہو جائیں انڈا بھی اور ڈبل لٹی کے پیس جو ہم نے ڈالے ہیں بائنڈن کے لئے وہ بھی جب ساری چیزیں آپ اس میں مکس ہو جائیں گے جب جا کر آپ نے اس پر اس کو ڈیش آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کی کباب بنانے اور فرائے کر لینا ہے ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چوٹا سا بریک پر واپس آتے ہیں کباب اجزہ لال لوگیا بوئل 300 گرام پیاس ایک ادد لہسن 6 سے 8 جوے دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی آدھر چائے کا چمچ ہری مرچے چاہ سے پانچ ادد ہرا دھنیا آدھی کرٹی انڈے ایک ادد ڈبل روٹی سلائز ہس بے ضرورت تیل فرائے کے لئے نمک ہس بے ضرورت ترکیب لوگیا میں آدھر چمچ سورا ڈال کر رات پھر کے لئے پھگو دیں پھر لوگیا کو بوئل کر کے خوش کر لیں اور پھر اسے چوپر میں پیس لیں پھر اس میں تمام اجزہ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ان کے کباب سلات پتہ سے گارنش کر کے سرف کریں سترنگی سبزی اور لال کباب تیار ہونے بہت ہی ہیلڈی کباب ہیں اسے آپ ویسے بھی سرف کر سکتے ہیں اور جو مرس مسالے ہم نے اس میں ڈالے ہیں اس سے جو ہے اس کا فلیور بلکل ہی چینج ہو جائے گا ایسا نہیں لگے گا کہ یہ لال لوبی کی کباب ہیں بلکہ ایسا لگے گا کسی میٹ تو بہت ہی ٹیسٹی کباب ہوتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو اور اسے آپ برگر کے اندر ڈالیں اور اس کے ساتھ خوب سوس وغیرہ ڈال کر سبزیوں کے ساتھ سرف کر دیں لگین کریں مزدار کباب بھی تیار ہو جائیں گے اور بچوں کو جو ہے ایک جو انرجی چاہیے ہوتی ہے بچپن سے اپنی سٹنٹ پر قرار رکھنے کے لیے تو فو جو ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ وائٹ لوبی میں بن سکتا ہے یا لال لوبی میں دونوں میں بن سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کباب ہم نے پہلے تیار کیا ہے اس کے بعد پھر اپنے سے ہم نے فرائے ہونے کے لیے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی ایک ٹائم میں تقریباً تین سے چار کباب آ جائیں گے یہ میں نے کچھ ہیوی سائز کے بنائے ہیں لیکن آپ چاہیں تو چھوٹے کباب بھی اس میں تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسے آپ نے فرائے ہونے کے لیے ڈال دینا ہے دونوں اطراف سے اچھی طرح سے فرائے ہونے کے بعد اسے الٹ پلٹ کرنا ہے جلد بازی بلکل نہیں کرنی ہے آرام سے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جہاں تک بات ہے سبزی کی سبزی فائنلی جب تیار ہونے کے قاب قریب قریب ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا ایملی کا پلک دو سے تین ڈیبل سپون تو نمکین بھی ہو گیا کھٹاز بھی آگئے اس کے اندر ہر طرح کا فلیور آپ کو مل گیا تاکہ سبزیاں جو ہے نا وہ خوب ساری کھائے جا سکیں بہت زیادہ ہیوی مسالے ہوں گے تو وہ کھائے نہیں جائیں گے اگر لائٹ مسالوں میں بنیوی سبزی ہوگی تو بہت ساری کھائے جائے گی تو اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی چپادی کے ساتھ اور ڈیابیٹک پیشنٹ جو ہے اس کو چمچے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے جو میں نے آٹا بتایا تھا وہ استعمال کریں گے کہ ایک کلو چکھی کے آٹے میں ایک کپ جو ہے بیسن اور ایک کپ جاؤ کا آٹا اور ایک ٹیبل سپون اس میں آپ نے اس فکھول کی بھوسی اور ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں جو ہے اپنا کہہ دام میتی دانا اس کا پورٹر آپ نے ڈالا اور ڈال کے مکس کر کے رکھ لیں اس کی آپ روٹی بنا کر جو ہے ڈیابیٹک پیشنٹ کو دیں تو انشاءاللہ ان کا جو شگر ہے لیول ہے وہ صحیح رہے گا اور نقصان نہیں ہوگا ٹھیکے جی تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں پین اور کاغس سیاہ رکھئے گا سوالات ایک پوچھ لیں دو پوچھ لیں پانچ پانچ چھے چھے سوالات نہ پوچھیں اس لیے جب بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم آج ساتھ اگلے بریک میں میں حکیم شاہ نظیر صاحب ہوں گے جن سے آپ بہت ساری چیزیں پوچھ سکتے ہیں اور باقی جو بین اور کاغس کی بات اس لیے ہے کہ جو چیزیں وہ بتائیں تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں لیکن اگر پھر بھی کوئی چیز مس ہو جائے تو رات کو ایک بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا آج رات ایک بجے کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ریپیٹ میں بھی باقی چیزیں ریکارڈ کر کے رکھ لیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئیں اور نمبر چل رہا ہوتا ہے حکیم صاحب کا تو ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ نے پوچھ نہیں ہے آپ پاکستان پاکستان سے باہر کہیں پر بھی رہتے ہیں تو بہت سارے الفاظ مشکل والے ہوتے ہیں جو جڑی بیوڈیو کے نام ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ کے سمجھ میں کبھی نہ آ رہا ہو تو آپ فون کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے کس طرح سے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ شاہ نزی صاحب آپ کو تمام چیزوں کا جواب دیتے ہیں الٹ پلٹ کر لینا ہے اور اسے بہت زیادہ اوور جلدی باز میں جو ہےنا الٹ پلٹ نہیں کرنا وانا یہ کیا ہوگا کہ ٹوڑ جائیں گے نازک سے ہوتے ہیں کباب تو اسے آپ نے آرام آرام سے پہلے نیچے کا ایک حصہ پورا پک جانے دیں ابھی تھوڑا سا ٹائم میں اس میں نیچے کا حصہ پک جائے پورا اچھی طرح سے اس کے بعد پھر یہ آپ پلٹیں گے اس لئے کہ باقی چیزیں ساری چیزیں بوائل ہیں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کچھی آپ نے ڈال دی ہو وہ پک نہیں رہی ہو تو بوائل چیزیں ہیں جیسے لوگیاں ابھی میں ملنے کی ضرورت ہے باقی یہ خود بخود زبردست طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں اور سبزیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا پوزیشن ہے یہ دیکھیں سبزیاں گلنے کے قریب ہو گئی ہیں بس صرف اس میں جو تھوڑا سا پانی ہے یہ خوشک ہو جائے ڈرائے سبزی اور کلر بھی دیکھ لیں سارے کلر اس کے الگ الگ ہیں اس کلر سے جو ہے نا آپ کو جو قدرت ایک آپ کو فائدہ دیتی ہے اس کو کلر کو ختم نہیں کرنا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بس ہم سبزی بنا رہے ہوتے ہیں تو بچارہ سبزی کا وہ حال ہو جاتا ہے کہ بس پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ علو کی سبزی ہے یا کس چیز کی سبزیاں ہمیں اسے کھا رہے ہیں کوشش کریں کہ اسے جب بنایں تو سبزیاں کھڑی کھڑی ہونی چاہیے گل جائیں لیکن اپنی جگہ برکرا رکھیں چلتے ہیں کباب کو دیکھ لیتا ہے اب یہ ایک طرف سے کباب تیار ہو چکے ہیں میں اس کو پلٹ رہا ہوں دوسری طرف سے بھی اسی طرح کا کلر آ جائے گا اور اسے ہم ریش آوٹ کریں گے اور اتمنان سے اسے آپ ویسے بھی جیسے کہ دال آپ نے بنا لی ہیں رائز بنا لی ہیں اس کے ساتھ کسی سائیڈ ڈش کی ضرورت ہے تو لال لو بھی کہ لال کباب جس کو کہتے ہیں یہ تیار کر لیں اور اسے فاس فوڈ میں اگر آپ نے دینا ہے تو اسے آپ برگر میں رکھ کر دے سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ برگر میں آپ ساس کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اسے آپ جیسے کہ بن کباب کے لیے ہم خودینی کی جھٹنی پیاز وغیرہ ڈال کر دیتے ہیں اس طرح سے بنا کر دے سکتے ہیں تو دونوں آپشنز آپ کے پاس ہیں دونوں طرح سے بھی بنیں گے اور بہت ہی مزدار بنتا ہے یہ اور جب آپ بنائیں گے خود تو آپ کو اس کے ریزلٹ کے بارے میں پتا چلے گا ڈابیٹک پیشنٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور انشاءاللہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں سب سے اہم چیز وہ ہے ایکسرسائز حلکی پھلکی گھر کے اندر اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی جو ہے نا لائر باڈی یعنی کہ نیچے کی جو باڈی ہوتی ہے پیر اور جو تھائز وغیرہ ہوتی ہیں یہ اکثر لوگوں کی کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہلکا کھلکا کھرسی پہ بیٹھ کر بھی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں تھوڑا سک گھر میں کمرے کے اندر بھی آپ واک کر سکتے ہیں گول گول راؤن راؤن چل سکتے ہیں یا کسی سہاری کی مدد سے کسی سہارا لے لیں کسی چیز کا اور اس سے جو نا پیر میں جیسے ہم آرمی والے پریٹ کرتے ہیں نا اس طرح سے چلتے ہیں اس طرح کی چیز اگر آپ کریں تو اس سے بھی آپ کے خون کی دورانیاں جو ہے وہ سہی رہتا ہے اور شگر لیویل بھی اس سے بہت بھی فرق پڑتا ہے تو اس کا آپ نے بہت خیال لگنا ہے تو اس چیز سے آپ اپنے شگر لیویل کو بھی کم کر سکتے ہیں اور ایکسرسائز جو ہے کہ آپ نے جا کر جم میں ایکسرسائز کرنی ہے تو ایسا نہیں ہے واک کر سکتے ہیں کسی پارک وغیر ہمیں چلے جائیں وہاں جا کے تھوڑا سا واک کر کے آ جائیں 30 منٹ 20 منٹ جتنا آپ کر سکتے ہیں شروع میں اسٹارڈ میں اس کے بعد 40 منٹ تک یہ کافی ہوتا ہے ایک دن میں یعنی کہ ایک دن میں اتنے سارے گھنٹے ہوتے ہیں اس میں سے اگر 30-40 منٹ ہم اپنے لیویل نکال لیں اور واک کر لیں تو یہ بیماری جو ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوائیوں کے ساتھ بیلنس کر کے یہ جو شگر ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اب کباب تیار ہو رہے ہیں سبزیاں تیار ہو رہی ہیں اگلے بریک میں ہم آج ساتھ ہوں گے حکیم شاہ نظیر صاحب کہیں جانا نہیں ہے چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ست رنگی سبزی اجزہ مطر دھائی سو گرام گاجر دھائی سو گرام لوگیا دھائی سو گرام لوکی دھائی سو گرام آلو دھائی سو گرام گھوپی دھائی سو گرام ٹماتر تیسے چار ادر املی کا پیسٹ آدھا کپ پیاس ایک ادر کلوچی چھٹکی رائی تانہ آدھا چائے کا چمچ لیسر ادرک پیسٹ دو کھانے کے چمچے لال مرچ کٹی ہوئی دو کھانے کے چمچے تیل چار کھانے کے چمچے حلدی ایک سے دو چائے کے چمچے ہرہ دھانیا ہری مرچ سجاوٹ کے لیے نمک خس وزائقہ ترکیب ایک پیر میں تیل گرام کر کے پیاس ڈال کر اتنا بھونے کہ بادامی رنگ آ جائے اور اس میں ادرک لسنی کا پیسٹ تماتر شامی کر لیں اب تین سے چار منٹ پکانے کے بعد اس میں کھوٹی ہوئی لال مرچ رائی دانہ کلوچی ہلدی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں گاجر آلو مطر پھول گووی ڈال کر دس منٹ کے لیے پکنے دیں اب اس میں لوکی اور لوگیا کی پھلی شامیل کر کے بھون لیں اب اس میں ایک کپ پانی اور املی کا پیسٹ اور نمک ڈال کر مکس کریں اور پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھیں پھر اس پر ہری مرچ اور ہر دھنیا سے سجا کر پیش کریں ویلکم پیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار کباب اس وقت جو ہے تیار ہو چکے ہیں اس کا ہم نے نام رکھا ہے لال کباب اور پرانے زمانے کے لوگ کار کرتے ہیں جیچینے ہیں لوبیا ہے اس کو ہارس پاوار یعنی گھوڑے جیسی طاقت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کو ضرور استعمال کیا کریں بچوں کو بڑوں کو سب کو ضرور دیں اس کو کھلائیں اور اسے آپ کباب کے طور پر برگر کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا بن کباب کے طور پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں ہمارے ساتھ آج اربلیش شاہ نظیر صاحب ہیں اسلام علیکم وعلیکم و السلام کیسے ہیں موسیقی اللہ عنہ کرم گلہ دے آپ کیسے ہیں بلکو ٹھٹا گرم دے میں ابھی آپ کو دیکھ رہا تھا اور ماشاءاللہ لال کباب لوبیا کے باقی میں فل فرم پروٹین اور بہت زیادہ ایکٹیف ہونے کے لیے تو یہ ڈابیٹک پیشن بھی لے سکتے ہیں بہت زبردست چیز بنایا ہے صحیح بات ہے بلکل اور دوسرا اینرجی ہے اس میں اس کی نا ٹیسٹ جو ہے وہ جب کھا رہے ہوں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ گوشک کباب ہیں یا لوبی کباب ہیں داری بات ہے لوبیوں میں فل فرم پروٹین ہوں بلکل اور اس کے علاوہ آپ کا ایک جملہ تھا بن کباب بن کباب بہت زبردست چیز بنا کر بھی کھایا جا سکتا ہے آج کل کے جدید برگر اور اولڈ بن کباب ان کو آپ نے ملا لیا بلکل ہے صحیح تو آج ہم بات کر رہے ہیں ڈابیٹک کے اوپر ٹھیک ہے نا شوگر پیشنٹ جو ہیں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ بیماری ہی ہمارے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی ایک تو وجوہات کیا ہیں دوسرا یہ کہ احتیاط کیا ہوگا آخر میں ہم اس کی علاج کی اوپر بات کریں گے ٹھیک ہے تو کیا وجوہات کیا ہیں یہ ایک تیزی سے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آپ کا لائف اسٹائل جو ڈابیٹک کا سبب بنتا ہے دوسری چیز ویراست سے خاندانی طور پر ڈابیٹک چلتی بھی آ رہی ہوتی ہے تو یہ دو ایک ہوتی ہے جو لائف اسٹائل جو آج کل جس طرح ہم کاہل ہوتے جا رہے ہیں ہم کوئی بھی کام پہلے تو سیڑھیاں چڑھ کے جاتے تھے اب لیفٹ میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور گھر پہ جاتے ہی ہم بیٹ پہ چلے جاتے ہیں بیٹ پہ جانے کے بعد وہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں وہیں ہم کام کر رہے ہیں لیپ ٹاپ پہ سارے کام ہوئی اور ساتھ میں پلس ساتھ میں جو جنجٹیں ٹینشن ڈیپریشن وہ تو اس سے یہ ہے کہ ڈیابیٹک ہونے کے چاندے اچھا یعنی کہ پہلی تو یہ کی لائف اسٹائل جو ہمارا ہے کو اپنا بہتر کرنے بہتر کرنا ضروری ہے آپ گاڑی میں گئے اترے سامان لی پھر گاڑی میں بیٹھے پھر واپس آگے ایکٹیوٹیز نہیں ہیں نا موٹر سائیکل میں گئے بیٹھے موٹر سائیکل میں بیٹھے موٹر سائیکل میں بیٹھے 5 منٹ پہ پیدا باتا ہوں جو کہ غلط ہے یہ تھوڑا سا واک کریں اپنی زندگی میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر آپ آدھا گھنٹہ اپنے لئے نکالیں واک کریں انجوائے کریں اپنی لائف کو دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھا کے فوری بیٹھ پہ نہ جائیں کم سے کم دو گھنٹے کے بعد جائیں اور جو بھی چیز کھائیں اچھی طرح چبا کے کھائیں کوشش کریں کہ زیادہ تر مراغن غزاؤں کو تھوڑا سا کم کر لیں سبزیوں کو زیادہ استعمال کریں دالوں کو زیادہ استعمال کریں تو اس سے کافیت تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ جیسے کہ زندگی کو ہم نے ایک مشین کی طرح بنا لیا ہے ملنے کے لئے جائے کرتے تھے پرانے دوستوں سے ملتے تھے ہسی مزاق ہو رہا ہوتا تھا ایک ٹینشن ریلیس کرنے کے لئے ایک اپنے رشداروں کو کٹھا کر لیا اب لوگ اکیلے اکیلے ملتے رہ رہے ہیں یہ سبب بن رہا ہے کہ ہم ڈپریشن اور ٹینشن ملجھول نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ میں نے کہا نا اپنا لائف اسٹیل تھوڑا سا تبدیل کر لیں اپنوں کے اندر جائیں شام کے ٹیم میں کسی اچھا پارک میں سبزیاں گر ہماری تیار ہو چکی ہیں تو اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور آگے جو ہے حکیم صاحب سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں ملتا منت دعوام ملتا منتے ہیں اور یہاں جاہاں دیکھیں سبزی خوبصورہ سے کلر کے اندر سترنگی سبزی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے کباب بھی تیار ہو چکی ہے ہم آج سدھر بلیس شان عزیز صاحب ہیں اور آج کا ٹاپک ہے ڈابیٹک کے اوپر ٹھیک ہے جی اور ہم نے تو آج کل کے جو ماحول ہے اس کے بارے میں بات کر لی احتیاط چاہوں گا کہ وہ بتا دیں آپ کے احتیاط کیا کرنی چاہیے جب آپ کو شگر ہو چکی ہو ٹھیک ہے نا کس طرح سے آپ نے دیکھیں بلکل چینج کرنا پڑتا ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی واک پہ تو وہ جو دیں دوسرا تھوڑا سا ڈائیٹ پلان بنا لیں ٹھیک ہے آپ ہر چیز کو یعنی بے درے ہو کے استعمال نہیں کر سکتے آپ نے ہر چیز کی ایک لیمٹ باندھ دینی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو جیسے پھل ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ڈابیٹک پیشنٹ پھل نہیں کھا سکتا کیوں نہیں کھا سکتا ہر پھل کھا سکتا ہے ایک پھل کھا سکتا ہے یہ نہیں کہ آپ پانچھے دست کھا سکتے ہیں پانچھے کھا لیں کھتے ہیں یا سارے ملا کے ایک ایک کھا لیں ایسا بھی نہیں ہیں ایک دن ایک پھل کھائیں دوسرے دن دوسرا تیسے دن تیسرہ کھائیں ابھی آگے عام آرہیں مہنگو آرہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں ایک مہنگو روزہ نہ کھا سکتے ہیں وہ بلکل صحیح ہے تو اس طریقے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں جس طرح عام انسان زندگی گزار رہا آپ اسی طرح گزار رہا ردو بدلے وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کیجئے گا ٹھیک ہے بعض لوگ دو دن دوا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فالو اپ کرتے نہیں وہی ایک دوا رڈی جا رہے ہوتے ہیں آہ ملکل نہیں آپ ہر مہینے یا ہر پندرہ دن میں بیس دن میں ایک بار ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں جو کہ غلط کرتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں دوائیں اگر جو ریمیڈیز ہم بھی بتا رہے ہیں وہ بھی یوز کریں پلس ساتھ میں اپنی ڈاکٹر کی دوا بھی جاری رکھیں اور اپنے ڈاکٹر کی جو دوا ہے اور انسولین ہے اس میں رد و بدل صرف اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کیجئے گا اپنی مرضی سے نہ کیجئے گا ایک چیز جن کا شگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہو بہت ساری دوائیں لینے کے ساتھ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہو تو اپنی دوائیں بھی جاری رکھیں اپنے انسولین بھی جاری رکھیں اور ساتھ میں یہ استعمال کریں اس میں ٹوٹلی چار چیزیں ہیں اس میں ہے یہ جامون کی گھٹلی یہ کڑوے جو ہیں اس کو اندر جون تلخ کہتے ہیں اندر جون تلخ یہ ہے گڑ مار بوٹی یہ ہے چندن کے پتے چار چیزیں ہیں ان کا وزن ایک جس کا الگ ہے باقی سب ایکول وزن ہے یہ ہے جامون کی گھٹلی یہ اس کا پاودر ہے اس کا وزن لینا ہے سو گرام سو گرام ٹھیک ہے سو گرام اندر جون تلخ یعنی کڑویں جو ٹھیک ہے اس کا پاودر ٹھیک ہے یہ ہے گڑ مار بوٹی یہ اس گرام اجا تین چیزیں سو سو گرام ٹھیک ہے اور ایک چیز جو ہے یہ آپ نے لینی ہے بیس گرام ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے یہ دو چمچ بیس گرام ہوتے ہیں یہ چندن کے پتے بیس گرام ہیں جامون کی گھٹلی سو گرام اندرجوں تلخ سو گرام گھڑ ماربوٹی سو گرام ان کو ملا کر باریک پاورٹر بنا لیں ایسے ایک کھانے والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک کھانے والا چمچ رات کھانے سے پہلے سادہ پانی کے ساتھ لینا ہے یہ لگتار دو ڈھائی مہینہ استعمال کر رہا ہے ختم ہو جائے اور بنا لیجئے گا اور اپنی دوائیں بھی جاری رکھئے گا اس کے بینفیٹس یہ ہیں کہ آپ کے شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوں ہاتھ پاؤں جھلتے ہوں کمزوری محسوس ہوتی ہو ٹانگوں میں جلن اور درد دونوں رہتوں باڈی میں ایچنگ خارج محسوس ہوتی ہو یہ ان سب کو ٹھیک کر دے گی انشاءاللہ ہمارے پاس کالوں ہیں علی علی کراجی السلام علیکم علی سلام علیکم 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 Phras am solicitor Phras am solicitor Phras am solicitor Phras amщine علی收ber am Curdire w salроп植 کے محسوس ہوتے ہیں علی رکھا ان کی ہے آپ کا شو گھتا ہے شکریہ بوسیتریہ شکریہ بوسیتریہ علی وقت محسوس جن تو میں کوئی پروین لہیں رکھا statانات رکھا تل؟ مجھے تو میں کسی م Presentatekt کے محسوس کو ایک چیز نہیں لینے شیر تو میں کیسے اپنا ویڈ گین کروں جم آپ جاتے ہیں جی جم جاتا ہوں لیکن میرا ویڈ نہیں بڑھتا آپ کی ایج کیا ہے 23 آپ ٹی بی کی طرف چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں جن لوگوں کا ویڈ نہیں بڑھ رہا اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خواتین یا بچیاں بچے جتنے بھی ہیں سوکی سوکی کلائیاں ہوتی ہیں ہڈیاں نکلی بھی ہوتی ہیں کوئی کپڑے پہنتے ہیں تو کوئی سٹائل نہیں بنتا گال پچکے ہوئے ہوتے ہیں یعنی بلکل عجیب سے سوکی سوکی سے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو پنجاب میں کہتے ہیں سنا پلوان کی آلہ تو بڑا زندہ دل لوگ ہیں نا پنجاب میں تو بڑا حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو ان کے لیے جن کا وزن نہیں بڑھ رہا ہو جو لڑکیاں ہو یا لڑکیاں ہو دونوں اسے استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہے بدہاری کند بدہاری کند اس کا وزن مصری دو سو گرام انی سون کے پتے بیس گرام ان کو ملا کر باریک پوڈر بنا لیں ایک چھوٹا چاہ والا چمچ صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد ایک لس دودھ میں ملا کے دن میں دو بار لینا ہے اور دو مہینے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تکڑے ہو جائیں گے اور جم جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھے بینیفیٹس ملیں گے کیونکہ یہ باڈی بیلڈر نہیں بناتی ہے یہ ویٹ کو ماس پیدا کرتی ہے باڈی پر جو ٹیشیوز گروت نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ گروت کریں گے اس سے تو اس سے یہ اور باقی جو باڈی بیلڈنگ کے جو ماس بنتے ہیں وہ ان کے اچھے سیٹ لگانے سے ان کا گائیڈ اچھا ہوگا لیکن یہ ساتھ میں اگر باڈی بیلڈر یہ ساتھ میں جاری رکھیں اس میں دوبارہ سے بتا دیے گا بدھاری کند بدھاری کند پچاس گرام مصری دو سو گرام انی سون کے پتے بیس گرام ان کو ملا کر باریک پاڈر بنا لیں ایک چھوٹا چائے والا چمچ ایک گلاس دودھ میں ملا کے صبح ناشتے کے بعد رات کھانے کے بعد دن میں دو مرتبہ لینا ہے اور یہ تقریباً دو مہینے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ جواب مل گیا ہوگا ایک سوال اور تھا ہماری کالر تھی کل آئی تھی وہ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ایک تو داد ہوتا ہے جسم پہ ہوتا ہے ایک داد جو اگر سر پہ ہو جائے جی جی جیسے بالوں کے ساتھ جو جاتا ہے تو یہ والا داد تو چلیں ٹھیک ہے ہو جاتا ہے اس میں بہت سارے میڈیسن بتائے ہیں لیکن سر میں اگر داد ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لئے اس کے لئے یہ تو پہلے تو کوشش کریں کہ اس کو پہلے وہ ڈائیگنوز کریں کہ یہ فنگس ہے یا داد ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ہماری بوٹی آتی ہے گندک آملہ سار یہ پتھر کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے پیس کر لیں اور بھی پچیس منٹی بعد سر پھول گولیں ایک یہ طریقہ لگانے کے لئے اور پینے کے لئے ایک بوٹی آتی ہے سر پھوکا سر پھوکا بلکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی شکل کے ہوتی ہے گھانس گھانس کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک چمچ کے برابر ایک اندازے سے تقریباً اتنا ایک ٹیم روزانہ پینا ہے ایک مہینے تک اور گندک آملہ سار اسے پاورٹر بنا کر سرسوں کے تیل میں یا ناریل کے تیل میں ملا کے سر پہ لیپ کر لیں آدھے گھنٹے کے لئے روزانہ ایک مہینہ کر لیں انشاءاللہ اللہ یہ سر کا داد ہو یا پنگس ہو یہ دونوں ختم ہو جائیں گے اور بعض لوگوں کے سر پہ خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اس سے بھی ختم ہو جائیں گے تو ان کو ایزی نہ سمجھا کریں اگر گھٹیوں کے ساتھ آپ کو بخار بھی ہو رہا ہو تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹروں کو دیکھائیں اور دوسری جو غیر نقصاندے گھٹییں ہوتی ہیں تو عام طور پر فائٹس ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے ایک بھوٹی آتی ہے کھٹکی 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 اسے باریک پاورڈر بنا لیں اور اس کی ایک چھوٹی چاہ والی چمچ صبح ایک چھوٹی چاہ والی چمچ رات کو کھانا کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لیں کم سے کم مہینہ 45 دن استعمال کریں اور اپنی گھٹیوں پر بار بار ہاتھ نہ لگائیں اس کو جتنا ہاتھ لگائیں گے یہ اتنا بڑھے گا آپ اس کو بھول جائیں 45 دن کے لئے اس کے بعد آپ چیک کریں گے یا تو چھوٹی سی ہوگی یا تو غیب ہو چکے اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ جسم کے اوپر جو ہے نا وہ جیسے لمبے لمبے سے دانے سے نہیں ہو جاتے کوئی چیز مسے نکلا مسے ہاں لمبے لمبے سے جسم میں بگل میں آ جاتے ہیں یا جسم کے کسی حصے میں ہو جاتے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں یہ بلکہ ختم ہو سکتے ہیں اور اس کو گھر بیٹھے بھی ختم کر سکتے ہیں عام طور پر ایک پھٹکڑی ہوتی ہے ایک ٹاٹری ہوتی ہے ٹاٹری ٹاٹری لینی آپ نے ڈلے والی ثابت اچھ دیکھ اسے پانی میں گھیلا کریں گے اور صرف مسے کے اوپر رب کریں گے ایک منٹ صبح ایک منٹ دوپیر ایک منٹ شام کو صرف تین دن کر لیں یہ سوک کے گھر جائیں گے اچھا مسے گھر جائیں گے مسے گھر جائیں گے دوبارہ نہیں نکلیں گے وہاں کیونکہ ایک میرے یہاں پہ تھا ایک یہاں پہ تھا جس کا بھی تک تو نشان بھی نہیں بجھتا وہ ایسی ٹاٹری سے ٹاٹری ٹاٹری نہیں ٹاٹری 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 ٹاکٹری ٹاکٹری ایک منٹ صبح ایک منٹ دوپیر ایک منٹ راب تو تین چار دن میں تین دن میں تین دن میں ختم ہو جائے اگر روزانہ ایک دو مسے بھی آپ کے ختم ہو رہے ہیں تو میرے خال میں کچھ ہی دنوں میں سارے مسے ختم ہو جائیں اچھا اس کا کوئی آفٹر نشان وغرہ نہیں رہے گا ایک آنکھ کے پاس مسہ ہو اس پہ نہ لگائیں ایک بواسیر کا مسہ ہو اس پہ بھی نہ لگائیں باقی بوڈی پہ کہیں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ہمارے پاس بہت شکریہ آپ کا اور بہت اچھا لگا اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگوں کو یہ میسج جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا بہت ہی تفصیل سے ہم نے آپ لوگوں کے پاؤں جلتے ہیں آپ پاؤں کے جلتے ہیں تو وہ چار دانے آلو بخارہ اور ایک چاہ والا چمچ سونف اگلس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے وہ پانی پی لیں ایک ٹیم روزانہ پیئیں اکیس دن پیئیں کبھی آپ کے پاؤں نہیں جلیں گے انشاءاللہ یہ جو ڈیابیٹک پیشنٹ کے بھی جلتے ہیں ڈیابیٹک پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں اسے عام طور پر بھی سب لے سکتے ہیں چار دانے آلو بخارہ اور ایک چاہ والا چمچ سونف اگلس پانی میں رات کو بھگو دیں ہاتھ پیر میں جلن ہوتے ہیں جگر میدے مسانے کی گرمی بھی دور ہوگی بھضوط کی بھی گرمی دور ہوگی بہت شکریہ حکیم صاحب آپ آئے اور حکیم صاحب کا نمبر چل رہا ہوگا اور اس پہ آپ جا کر جو بھی تفصیل پوچھنا ہو اگر کوئی چیز آپ سے مس ہو گئی ہے تو آپ لے سکتے ہیں ریسپی ہماری سترنگی سبزی اور لال کواب بن چکے ہیں اور اسے آج رات کو ہمارا ایک بجے پروگرام ریپیٹ ہوگا کل صبح دس بجے پیٹ ہوگا تو دونوں ٹائم آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ با بائے چاو